بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلائے ہونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپڈ یہ ہے کہ ایک تو بھائی کرفیو کے مطلق اپ ڈیٹ ہے جو اس وقت کی ایلیٹس انفرمیشن آ رکھی ہیں کرفیو کے مطلق وہ آپ بھائیو کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یعنی کہ اگر آپ بھائی جدہ میں کام کرتے ہیں تو کسی کام کے سلسلے میں اگر آپ بریدہ ریال تبوک وغیرہ میں مجود ہیں تو آپ فوراں واپس چلے جائیں جدہ میں اپنی رہائش پر پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی کچھ پبندیے لگائی جا سکتی ہیں یہ ڈیٹیل تو آپ کا میں ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اسی ویڈیو میں انٹرنیشن فلائٹس کے مطلق کیا کچھ بھائی ہو رہا ہے یعنی کہ اس ویرس کے چلتے ہوئے کیا تاثرات نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ بھائیو کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب سے پہلے کرفیو کی بات کریں تو آج سے چند ماہ پہلے ہی سعودی مرور کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کرفیو اب آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ کرفیو آپ کے ہاتھ میں سے مراد یہی تھی کہ عوام جتنی زیادہ احتیاط کرے گی پبلک پلیس ہیں جو یہاں پر رشت زیادہ ہوتا ہے وہاں سے آپ دور رہیں اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں تو ایک سے دو میٹر کا فاصلہ بنا کر رکھیں ماسک کا استعمال کریں سانیٹائزر وغیرہ ضرور استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو اچھ سے دھوئیں جو احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں ان کو بھائی بار بار دھوھرایا جا رہا ہے عوام کے جگہ جگہ پر بورڈ بھی لگا دیئے گئے ہیں اس چیز کے کیوں کہ عوام اس چیز پر غور کرے اور ایسی تمام ترک پلیس جہاں پر رش ہے وہاں سے دور ہی رہے کرفیو آپ کے ہاتھ میں اس کا سمپل اور صاف مطلب یہی تھا لیکن اس ویرس کے کیسز بھڑ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سعودی غورمیل کی طرف سے یہ علانات کی یہ جا رکے ہیں کہ کچھ شہر یا کچھ گلی محلے یا کچھ ایریاز کچھ پبلک پلیس یعنی کہ جہاں پر رشت زیادہ ہوتا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ یعنی کہ جیسا کہ آپ کو نقل جمعی یعنی کہ ساپکو کا حساب لگا لیں کچھ گلی محلے کچھ شہر اور پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کر ہم ان کو آنے والے وقت میں بند کر سکتے ہیں لیکن کیا نہیں ہے نہ آئیں کچھ ڈیٹ وغیرہ دی گئی ہے یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی یہ احتیاط کریں اگر بھائی اس ویرس کے کیسز مزید بڑھتے رہے تو ہم انہم مقامات کو ان بھائی بسوں مغیرہ کو بند کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر بھائی لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں دوسری بات انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے بھائی کہ ایسی صورتحال کے اندر جہاں سعودی ریبیا میں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور سعودی ریبیا آنے والے وقت میں کرفیو کی طرف بھی جا سکتا ہے تو انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا وہ یہی ہوگا جی کہ جیسا کہ سترہ مئی کو بولا جا رکھا تھا کہ کچھ چند ممالکی ساتھ میں فلائٹس کھول دی جائیں گی سعودیوں کی تو کھولی جا رکھی ہیں لیکن کچھ چند ممالکی ان کے ساتھ سترہ مئی کو کھول دی جائیں گی ان کو مزید دلے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ مزید ان کو لیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کے متعلق بائی کچھ بھی انفورمیشن آئے گی جو کلیئر ہوگی وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ